السلام علیکم دوستو امیدہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے محکمہ داخلہ سن کے جانب سے سن فورنسک لیب کراچی میں نیو ویکنسیز کے انانوسمنٹ کی گئی ہے جس میں میٹرک سے محصر سکتے تعلیم کی بنیاد پر مرد و خواتین پورے صبح سن سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کی ایل جمیٹ 18 سے 50 سال ہے آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کونکون سی ویکنسیز ہیں تمام ڈیٹیلز آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے جانب سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ دیلی بیسز پر انانوس ہونے والی جوپ کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیٹ ہے سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو ہونگ ڈیپارٹمنٹ یعنی کہ مہکمہ داخلہ کی جانبی سے پبلش ہونے والا سن فرانسکس سائنس لبارٹری کا ایڈوٹائزمنٹ آپ کی سکرین پر موجود ہے انانوس ہونے والی ویکنسیز پروجیکٹ بیس کونٹریکچول جوبز ہیں جس پر آپ انیشلی ایک سال کی لئے پوائنٹ ہوں گے آپ کی سرویس اچھی رہی تو آپ کی سرویس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا جیسے کہ آپ نے لکھا ہوا ہے اور اس پر پورے سرویس سندھ کے دو میسیل ہولڈر اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ سندھ کے کسی بھی اضلاع کے رہنے والے ہیں تو اس پر اپلائے کرنے کے لئے الیجیبل ہیں سب سے پہلے ویکنسی ہے پھر گورنمنٹ افسر اور کانٹریکٹ منیجمنٹ آفیسر کی ایک ویکنسی ہے اس پر اپلائے کرنے کے لئے اٹلیس آپ کے پر ماسلز ڈگری گرامکس مہونے چاہیے یا پھر بیچلیس ڈگری ہونے چاہیے انجیننگ میں سیویل یا ایریکٹیکل یا پھر میکینیکل کے اندر سیکنڈ ڈیویڈن کے ساتھ کسی بھی اچھ سیڈی کے نئے انسٹیٹوٹ یا یونیسٹری سے اس کے لئے آپ کے پاس کم سے کم پندہ سالہ فیلی کے لئے ایکسپیرنس ہونا چاہیے ایم ایس آفیس میں کام کرنا آپ کو آتا ہو پچاس سال سے زیادہ کے مرد و خواہدین اپلائے ہیں ایم ایس آفیس میں آپ کے پاس مہارت ہونی ایز آفیس میں آپ کے پاس مہارت ہونی راز میں ہے پچاس سال تک کے مرد و خواہدین اس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر تری پہ بھی کہیں سی ہے ایریکٹیکل انجینر کی ایک اس کی اسامی ہے اس میں اپلائے گا نہیں کہ آپ کے پاس کم سے کم بیچرز ڈگری ہونی چاہیے انجیننگ کے اندر ایریکٹیکل کے شعبے میں کسی بھی اچھ سی ایگنائز یونیسٹری سے کم سے کم سیکنڈ ڈیویڈن کے ساتھ اور آپ پروفیشنل انجینر ریجسٹرڈ ہونی چاہیے پاکستان انجیننگ کانسل سے کم سے کم ساتھ سال ایک سپیرنس آکر واسپیل کے حوالے سونے چاہیے ایریکٹیکل ورک کا بیلنگ کا سیکشنگ کا اور وہ تمام کام جو کہ ایریکٹیکل انجینر کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریپورٹ ریٹنگ سکلز ہونی چاہیے اور ایم ایس آفیس میں مہارات ہونی لازمی ہے سیلیکشن کے بعد آپ کو ڈوٹی لنگ رو ڈیسٹرن بائی پاس پہ بن قاسم ٹانگ کے قریب کرنی ہوگی فول ٹائم ڈیلی بیسس کے اوپر پینتاریس ساتھ سے زیادہ کے مرز ادراز اس میں اپلائے کرنے کے لئے جیسے وال نہیں ہیں نمبر فور پہ بھی کینسی ہے کونٹیٹی سرویر کی نمبر اپ پوزیشن ایک ہے اس کے لئے جو ایک دالیم رکوائد ہے وہ ہے کہ ایٹلیس بیچرز ڈگری انجیننگ کے اندر سیویل یا آپ کو ڈبلوم ہونے چاہیے اس میں بھی سیلیکشن کے بعد آپ کو اسٹرن بائی پاس بن قاسم ٹانگ کے پاس جوٹی کرنی ہوگی فول ٹائم ڈیلی بیسس کے اوپر پینتاریس سال تک کے مرز ادراز اس میں اپلائے کرنے کے لئے ایلیجیبل ہیں نیکس ویڈنسی ہے اپلائے کرنے کے لئے ایک ہے ایٹلیس بیچرز ڈگری ہونے چاہیے کم سے کم سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ کسی بھی ایچی سی ڈکنائز یونیسٹی سے یا پھر بورڈ ویڈ ڈیپلومہ سے یا پھر سیٹیفیکٹ آپ کے پاس تین ٹیکنیکل بورڈ کا ہونے لازمی ہے ایٹلیس پانچ سال ایکسپیننس رکوائیڈ ہے ورکنگ کے حوالے سے پبلیس سیکٹر یا پرابیٹ آرگنیزشن کے اندر کام کرنے کا آپ کے پاس مہار ہو دانے چاہیے ایم ایس ایکسل کے اندر موٹر بائک آپ کی سیل مینٹین ہونی چاہیے ویڈا ڈرائیونگ لیسنس 35 سال سے زیادہ کے لوگ اس میں اپلائے کرنے کی ریلیجیبل نہیں ہے نیکس وکینسی ہے رائیڈر کی ایک وکینسی ہے ایٹلیس میکٹرک پاس ہونے چاہیے کسی بھی دیکھنائز میکٹرک بورڈ سے پانچ سالہ ورکنگ ایکسپیننس آپ کے پاس رائیڈر کی ایسے سے کام کرنے کا ہونا چاہیے کسی بھی پبلک سیکٹر میں یا پھر پرائیوٹ آفیس میں آپ کے پاس بائک کا ویڈرائیونگ لینسنس ہونا چاہیے کراچی شیفٹی کے روٹس کے حوالے سے معلومات آپ کے پاس ہونے چاہیے گورنمنٹ لوکیشنز کا آفیسز کے حوالے سے آپ کو انگلیش اور دو لکھنے پڑنے آتی ہو 35 سال سے زیادہ کے لوگ اپلائیں نہیں کر سکتے ہو نیکس وکینسی اس کے اندر آتی ہے آفیس بوائی کی اس کی بھی ایک اسامی ہے میٹرک پاس تعلیم آگ کے پاس ہونے چاہیے کسی بھی ریکنائز میٹرک بورٹ سے مہن سال سے زیادہ آپ کے پاس کام کے پاس ہونے چاہیے کسی بھی پبلک پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے کا سمپلی آپ انگلیش اور دو لکھنا پڑنا جانتے ہو ساتھ ساتھ آپ کو آفیس کے ڈسپلنگ کے حوالے سے آفیس کی سپائی کے حوالے سے معلومات ہونے لازمی ہے 35 سال سے زیادہ کے مرض اپلائے نہیں کر سکیں گے اگر آپ سے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپلی ایک اپنی اپلیکیشن لکھنی ہوگی جس کے ساتھ آپ نے تمام ڈاکومنٹس اور اپنی سی بھی ڈاکومنٹس کے اندار پشناختی کارڈ ڈو میں سے پی آر سی اور تین ادار پاسپورٹ سائے تصویر تمام ڈاکومنٹس کے فوٹو کافی آپ نے اٹیس کروا کے بھیج دینی ہے انیس فروری دوہ دار چوبیس سے پہلے پہلے ان کے ایڈرس پر اگر آپ کی اپلیکیشن ایمیل کے سورو بھیجتے ہیں تو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کی جائے گی آپ کی اپلیکیشن پروجیک ایمپلیمنٹیشن یونٹس ان فرنکسی لائیو لابارٹری کراچی ایڈرس آفیس نمبر 406 فورت فلو ابراہیم ٹریٹ ٹاور مین شارف اصل کراچی پہ پہ پہنچ جانی چاہیے بھاگی ان کا فون نمبر لکھا بھائے کوئی معلومات آپ جانا چاہیں تو اس نمبر پر آپ تک کے معلومات کر سکتے ہیں اس کے حوالے تھے جوب ڈسکرپشن جو ہے sfsl.gos.pk کے اوپر اپلوڈ کی بھی ہے آپ چاہیں تو جا کے وہاں سے مزید معلومات کر سکتے ہیں پہلے سے سرکاری ملازم ہے تو آپ کو ایمپلائی کرنا ہوگا تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو سن فرنسل لیب میں آنے لی جوبز کے حوالے تو امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوالاتوں سے کمپلیٹ ویڈیو سکتے ہیں ویڈیو پسندے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چانل ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا یا تو کنیل سبسکرائب کر دیجئے گا thank you so much for watching my video